والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی الكریم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اصوہ دیتہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہمارا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مالا رحمتا للآلمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم میرے شیخ قامل اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان باراقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت قبلہ علامہ لیاقت اظہری صاحب مدد اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہے حضرت قبلہ مفتی آمیر صاحب مدد اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہے اور یقیناً قبلہ مفتی صاحب کا وجود ہم لوگ اپنے لیے ایک رحمت اور برقد سمجھتے ہیں ماشاء اللہ حضرت قبلہ اللہ علامہ اوہی صاحب مدد اللہ علیہ آپ تشریف فرما ہے یہ اللہ میں اللہ کیا کہ کہتا ہوں میں اس چیز کو دل سے سمجھتا ہوں ویسے ہی نہیں کہہ رہا علم میں تقوی میں ہر اعتبار سے یہ مجھ سے بہت بڑے ہیں لیکن ان سب حضرات کی محبت ہے جو شفقت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل سنت کے جو مستند یہ علماء ہیں یا جہاں بھی وہ علماء جو حقیقتاً مسلک اہل سنت کی خدمات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تا صبح قیامت آباد بھی رکھے ان کے فیض کو جاری رکھے ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کے فیض سے ان کے علمی جو خدمات ہے ان سے تا قیامت امت مسلمہ کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت علامہ ریاض اشرفی صاحب بھی دیگر جتنے حضرات میرے بھائی زفر صاحب بھی میں فیلمیں موجود ہیں اللہ تعالی جتنے حضرات موجود ہیں سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اچھا میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے آپ لگتا ہے کافی تھکے ہوئے ہیں آج ذرا بتائیے یہ ریلوے کالونی والے اپنے آقا کا ذکر کس جذبے کے ساتھ بیٹھے ہو میں نے تھوڑی دیر آپ سے حضور علیہ السلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہونا ہے اور اشتہار پہ درج بھی حضور علیہ السلام کے عزمتوں کے متعلق عنوان ہے تو میں نے اسی عنوان پہ آپ سے کلام کرنا ہے یار حضور کی شان کو کیسے کوئی بیان کر سکتا ہے بڑے بڑوں نے ساری زندگی حضور کی شان کو بیان کیا ساری زندگی حضور کی شان کو بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ نہیں کہا کہ حق ادا کر دیا کہا لا یمکن سناو کما کان حق ہو یا رسول اللہ آپ کی شان کو کما حق ہو جیسا اس کا حق ہے ویسے تو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر جیسے اللہ حضرت نے کہا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی ہر اعتبار سے اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کو بے نظیر و بے مثال بنایا ہے میرے آقا علیہ السلام ہر اعتبار سے بے مثال ہے میرے مصطفیٰ کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں میرے مصطفیٰ کی صیرت جیسی کسی کی صیرت نہیں میرے مصطفیٰ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں میرے مصطفیٰ کی عزت جیسی کسی کی عزت نہیں میرے مصطفیٰ کے حسن و جمال جیسا کسی کا جمال نہیں میرے مصطفیٰ کے قرب الہی جیسا کسی کو قرب حاصل نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان رسالت بھی سب سے بلند میرے آقا علیہ السلام کا مقام بھی سب سے بلند میرے آقا کے صحابہ جیسے کسی کے ساتھ ہی نہیں میرے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں میرے آقا کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں میرے آقا کے اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہر اعتبار سے اللہ نے جی ذات کو بے مثال تخلیق فرمایا وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اچھا بڑے غور سے سننا جیسے میرے آقا کا نام شان بے مثال ہے نا جیسے میرے آقا کا ذکر بے مثال ہے جیسے میرے آقا کا رتبہ بے مثال ہے حضور کی ذات تو ذات ہے اللہ نے حضور کا نام بھی بے مثال رکھا ہے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی بھی اللہ نے بے مثال رکھا ہے میں نے صرف اس اعتبار سے تھوڑا سا آپ سے کلام کرنا ہے اللہ نے حضور کے نام کا بھی کیا خوب انتخاب فرمایا یہاں بھی حضور کی شان دیکھو کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہو تو اببہ نام لکھ رہے ہیں کسی کا نام اس کی والدہ رکھ رہی ہیں کسی کا نام اس کے رشتے دار رکھ رہے ہیں کسی کا نام اس کے پیر صاحب رکھ رہے ہیں اللہ اکبر کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی امام قسطلانی نکل کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں امام قسطلانی نے اس کو نکل کیا کہ جب حضور میرے جسم مبارک میں موجود تھے جب حضور علیہ السلام میرے جسم میں موجود تھے سیدہ آمینہ فرماتی ہیں چھے مہینے گزرے تو مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اے آمینہ جو تمہارے بدن مبارک میں ذات موجود ہے یہ سب کائنات سے سب سے افضل ہیں اور اللہ نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا ہے کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا محمد الرسول اللہ کراچی والوں تھنڈ نہیں پڑ جاتی نام سن کے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کس کا سینہ تھنڈا ہو جاتا ہے تھنڈ پڑ جاتی ہے نام سن کے خدا کی قسم ان کے نصار کوئی کیسے بیرنج میں ہو جب یاد آگئے ہو سب غم بھلا دیئے ہیں کتنے بھی انسان غموں میں ہو پریشانی میں ہو گھٹن کے محول میں ہو دکھوں نے گھیرا ہو یہ نام سنتی چرے پہ مسکراہت نہیں آ جاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سوڑا نام ہے یار میرے آقا علیہ سینے میں تھنڈ پڑ جاتی ہے کوئی غم کمارا یہ نام لے یہ نام غموں کو دور کر دیتا ہے کوئی مشکل میں یہ نام لے یہ نام مشکل کو دور کر دیتا ہے کوئی پریشانیوں میں نام لے تو اللہ کی عطا سے حضور کا صدقہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں خدا کی قسم کوئی اندھیروں میں یہ نام لے زندگی میں اجھلے آ جاتے ہیں کوئی ڈوبتے ڈوبتے یہ نام لے تو کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی پریاد پر آپ کا نام نامی ہے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی کیا بے مثال نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا ذرا سنو ہی اللہ نے نام کا ہی کیسا انتخاب برمایا ہے المفرداد میں امام راغی بس فہانی کہتے ہیں امام راغی بس فہانی اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یحمد وحمد انباد احمدل اس میں محمد کا معلہ یہ ہے جس کی مسلسل تعریف کی جائے اس کو آپ لے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے یحمد وحمد انباد احمدل جس کی مسلسل تعریف کی جائے جس کی تعریف ختم ہونے کا نام نہ لے جس کی تعریف ختم ہو نہ سکے جس کی تعریف کا حق ادا ہو نہ سکے مبالغہ آگے بڑھنے سے مرات اگر لیا جائے تو آگے بڑھنا تدور کی بات ہے آپ کا وصویہ ہو کس سے آپ کی کول کرے گا بڑائی آپ کی گردے سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی کہا اس میں محمد شمع مراد یہ ہے جس کی مستلسل تعریف کی جائے تعریف کے بعد پھر جس کی تعریف کی جائے پھر جس کی تعریف کی جائے مستلسل جس کی تعریف کی جائے کبھی لولا کلمہ خلقت الدھنیا لولا کلمہ خلقت الاملاق لولا کلمہ خلقت القائلات کی صورت میں تعریف نظر آئے کبھی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہولے میں تعریف نظر آئے کبھی دور محمد امام نزدیک پہشانی میں چک بگالے میں تعریف نظر آئے کبھی آیت فیساق میں تعریف نظر آئے کبھی پہلے انبیاء حضور کی شال میں رقم اللسان نظر آئے کبھی چاند جھوٹتا نظر آئے کبھی سورج مڑتا نظر آئے کبھی صحابہ کہتے نظر آئے لمرہ قبلہو ولا بعدہو مثلہو کبھی صحابہ کہتے نظر آئے وحسن ملک لم تر قد وعیلل وعجمل ملک لم تالی دل نساہو خلقت مبرم من قل عیبر کعاللہ کا قد خلقت کماتشاہو کبھی امام محمد رضا کہتے نظر آئے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا دونوں عالم کا داتا خلق سے اعلیٰ اعلیٰ سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ پھر کبھی آج چلے جاؤ دنیا کے کسی کولے میں عرب میں چلے جاؤ میں عرب میں بھی گیا ہوں میں نے آج ہم یہ علاقے بھی گھومے ہیں میں نے امریکہ بھی دیکھا ہے میں نے پورا یورپ گھوما ہے میں جہانم دیکھ کے کہ میں بتا رہا ہوں کراچی والوں آج بھی جہاں چلے جاؤ عرش میں تازہ چھیڑ چھاڑ عرش میں ترپہ دھوم دھام کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے اب یہ نسل ختم ہوگی تو اگلی نسل آ جائے گی وہ جائے گی تو اگلی آ جائے گی وہ جائے گی تو اگلی آ جائے گی قریفیں کرتے رہے گے لیکن محبت صلی اللہ علیہ وآلہ کا مالہ ہی یہ ہے یحمد وحمد الباد حفد جس کی تعریف کے بعد مسلسل تعریف کی جائے اجدی شعلہ مکنڈا نالا لے لزاد المحبت الرسول اللہ کیم امام ابن حجر نبی کہا اور علامہ ملالی قاری بھی کہتے ہیں کہ اس میں محمد سے یہ مبالغے کا سیغہ ہے اب اس کو اگر مبالغے کا سیغہ دیکھو بس یہ قائدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ خالق ہے حضور مخلوق ہے اللہ کسی کا معتاج نہیں حضور ہر وقت اللہ کے معتاج ہے اللہ ذاتی خزانوں والا ہے حضور کے بعد جو کچھ بھی ہے اللہ کا آتا کردہ ہے اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہے سب حضور کے معتاج ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہر وقت حضور علیہ السلام اللہ کے محتاج ہیں حضور ہمیں بھی جو کچھ دیتے ہیں اللہ کے دیئے سے دیتے ہیں یہ قائدہ ذہن میں رکھنا ہے یہ قائدہ ذہن میں رکھو پھر اس میں محمد ہے مبالغے کا سیغاہ کہا حضور کی تاریب بیان کرتے ہیں تم کہتے ہو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں حد سے آگے تو بڑھنا دور کی بات ہے جتنی اتنی چھال مار سکتا ہے لا مار لے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے جس کی کردے راہ کی حقیقت کبھی کوئی نہ جان سکے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں علامہ ملنہ علی قاری کہتے ہیں اس میں محمد میں حضور کی تاریب کتنی ہیں یہ بیان کرتے ہوئے کہا علامہ ملنہ علی قاری نے کہ حضور علیہ السلام کے اس میں گرامی صحرح حضور کی کتنی تاریب کا ادھار ہو رہا ہے کہا اگر ساری خلقت بھی جمع ہو جائے پڑے غار سے سننا یہ تمہیں لوگ کہتے ہیں میں نے کل بھی اس میں کلام کیا تھا میسیڈ ایس امپورٹنٹ پر میسنڈر حضور کا کام صرف یہ نہیں تھا کہ پیغام دے دے حضور کو اللہ نے شریعت کا مالک بلایا اور پھر ہمیں کہا اگر علق کو پہجنا مقصود نہ ہوتا حبیب سے مخاطب کر رہے لیکن پیغام ہمیں مل رہا ہے حبیب اگر تمہیں نہ بتاتا تمہیں نہ بناتا تو اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں تو کراچی والا اگر تم اللہ کو چانتے ہو تو یہ بھی تم پر رحمت ہے مصطفیٰ ہے کہ تم اللہ کی آشنائی ملی بڑے غور سے سن لو یہ قائدہ ذہن میں رکھو پھر علامہ ملالی کاری بتاتے ہیں حضور کی تعریفیں ہیں کتنی تمہیں لوگ الجن کرتے ہیں نا چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں اور تم ان کی باتوں میں آ جاتے ہو بھئی ہر وقت حضور کی تعریف کرتے رہتے ہو اتنی تعریف کرتے ہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں باغ خلیل کا گلے زبا کہوں کبھی کہتے ہو خلق سے علیہ 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 سے رسول سے و رسولوں سے عالی ہمارے نبی کبھی کہتے ہو اللہ اکبر حضور کی تعریف کرتے ہو کہتے ہو یا رسول اللہ ذرے چھڑ کر تیری پیزاروں کے تادے سر ملتے ہیں سیاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلاتے ذر ملے پشتاروں کے او ایسے آقا ہوتا بلدا ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے کبھی حضور کی تعریف کرتے ہو ہوئے کہتے ہو میں گدا تو بادشاہ بھردے پہ اعلیٰ نور کا بلکہ تعریف میں یہاں تک چلے جاتے ہو کہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ ہے این اے نور آپ کا سب گھرانا نور کا کبھی حضور کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہو عرش حق احمد رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ کاروں کے سب ہی قید و بھل حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی کبھی تعریف میں یہاں تک چلے جاتے ہو وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطل اسی کے جلوے اسی سے مل لیں اسی سے اس کی طرف گئے تھے اطلاع کہلے کہ باوجود یہ کہتے ہو کہ اے رضا خود صاحبے قرآہ مطہ اے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر بدہت رسول اللہ کی بل جل ہوتی ہے نا اتنی تعریف کرتے ہو اور میری بات سنو اللہ اب اللہ علی قاری کہتے ہیں تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جس کی شالے تمہیں محدود نظر آ رہی ہیں علامہ ملہ علی قاری کہتے ہیں سنو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات ایک دس کا نام ہے علامہ ملہ علی قاری کہتے ہیں اگر خدا کی ساری خدای کٹھی ہو یعنی ساری خلقت آ جائے ماں سواللہ جو کچھ بھی ہے وہ خلقت میں ہے یعنی تمام انبیاء جلوہ کر ہو جائیں تمام صحابہ جلوہ کر ہو جائیں تمام محدثین جلوہ کر ہو جائیں جتنے اہلِ علم گزرے وہ بھی آ جائیں ساری خلقت سے مراد قیامت تک جتنے اہلِ علم ورمحق قیم نے آنا ہے وہ بھی آ جائیں سارے فرشتے آ جائیں روح العمین بھی ہو اور کیا کیا جائے حضور کی ذات کی ایک صفت کا موضوع بنا دیا تھا ہے پوری ذات مصطفیٰ کو نہیں حضور کی ذات کے کسی ایک فہلو کا موضوع بنایا جائے کراچی والا بغی غور سے بات کو سننا ہے آج میں بڑی مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کی توجہ درکار ہے آخر تک مجھے مجمع کی توجہ چاہیے ساری خدا ہی آ جائیں اگلے بھی آ جائیں اور پچھلے بھی آ جائیں اور ہو کیا حضور کی ذات کی ایک صفت کا موضوع بنا دیا جائے مثال کا طور پر صرف علم مصطفیٰ کو نوان بنا دیا جائے صرف اختیار مصطفیٰ کو بنوان بنا دیا جائے صرف حضور کا شال رسالت کو بنوان بنا دیا جائے حضور کی ایک صفت کا موضوع بنایا جائے اور خلقت ساری آ جائے اس پہ خطاب کر لیں باری باری سب حضور کی شال ایک صفت کو بیال کریں کہا ساری خدای مل کے بھی جس کی ایک صفت کا بھی حق قطع نہ کر سکے اس کو محبت الرسول اللہ کے دے ایک واری جوڑا میرے نال کہو نا جیسے میرے سرکار ہیں ایسے نہیں اس پہ نہ سکروائی ہاتھ اچھا کے کہو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا ہواں کبھی وجدہ رہا ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے لیکل جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اچھا بڑے غور سوسر کہای احمد و حمد الباد احمد وہ جس کی مسلسل تعریف کی جائے جس کی تعریف قتم ہو نہ سکے ابھی یہاں پر قبلہ علامہ لیاکت ازری صاحب نے خطاب کیا حضور کی شاہ نے بیان کی پھر بیٹھ گئے پھر علامہ و ایس صحابہ آئے انہوں نے حضور کی شاہ کا بیان کیا شانوں کو بیان کرتے چلے گئے پھر بیٹھ گئے پھر قبلہ مفتی عامر صاحب آئے شانوں کو بیان کرتے چلے گئے پھر بیٹھ گئے میں آ رہا ہوں میں شانوں کو بیان کروں گا میں بیٹھ جاؤ گا میرے شیخ کامل ارشادات برمائیں گے شانوں کو بیان کریں گے پھر بیٹھ جائے گے یہ غلام مصطبیٰ نے ناتھ پڑی پھر شانوں کو بیان کیا بیٹھ گیا پیچھے چلتے چلے جاؤ خواجہ عبدالکریم ساری زندگی شانوں کو بیان کرتے رہے خواجہ عبدالرحمان ساری زندگی شانوں کو بیان کرتے رہے خواجہ حبیب الرحمن نے ساری زلطہ گی یہی کام کیا کبھی بریلیو احمد رضا نظر آئے کے کبھی سرحد میں مجدد الفیسانی نظر آئے کے کبھی بغداد میں غاس عاصم نظر آئے کے کبھی داتا علی حجوہری نظر آئے کے کبھی ابو منصور ماتوریتی نظر آئے کے کبھی امام ابو علیبہ نظر آئے کے کبھی امام بخاری نظر آئے کے کبھی صدیق اکبر نظر آئے کے یہ سب کو لے لو سب نے شالوں کو پیال کیا لیکن ابھی بھی یحمد و حمد الباد حمد ابھی بھی جس کی تعریف کا حق دعا نہ ہو سکا اس ساتھ کا محبت الرسول اللہ کہتے ہیں قیامت کی صبح آ جائے گی آلہ حضرت نے کہا ہے نا دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ابھی تو تم نے دیکھا یہ کیا ہے سب کچھ دیکھا وہ بہت گللد و بالا تھا لیکن ابھی تو وہ عزت بھی دیکھنی ہے جب کبھی حضور مقاہ میں محمود میں جلوہ گر ہوگے کبھی حوض قاصر پر صحاب قاصر پلائے گے کبھی شباہت قمرہ پروائے گے کبھی اپلے غلاموں کا ہاتھ پکڑ کے پلے سرات پار کرائے گے کبھی جلت کے دولہ حضوروں کے اور ساری خلقت حضور کی بناتی ہوگی عزت نے ایسا ہی تو نہیں کہا حضور کے اسم گرامی کی بات کرتے ہوئے عزت نے ایسا ہی تو نہیں کہا دمِ نز اچاری ہو میری زباہ پر محمد محمد خدا محمد 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 خدا محمد حضورت کا بھی اپلے انداز وَلَا صَوْبَ يَعْتِكَ رَبُّ كَفَةَ تَرْدَا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے غزا اِ محمد خدا چاہتا ہے غزا اِ محمد ایسا انداز کو یہ آر لاکھے تو دکھائے اسائے کلیم از دہائے غزب تھا اسائے کلیم از دہائے غزب تھا برہم گروہ کا سہار اسائے محمد گروہ کا سہار اسائے محمد گروہ کا سہار رضا پل سے حق حجد کرتے گزاری رضا پل سے حق آلہ حضرت نے کہا چہند میں وہ جائے جو حضور کا ملکر ہے ہم رسول اللہ کے چلت رسول اللہ کی رضا پل سے حق حجد کرتے گزاری آئے آئے دنیا میں کہتے تھے نا دوٹ جائے گے گلاگاروں کے سب ہی قیدو وال اشروے کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی اب رضا پل سے حق حجد کرتے گزاری رضا پل سے حق امام محمد رضا خوا رضا پل سے حجد کرتے گزاری احمد رضا دنیا میں کہتے تھے کاش محشر میں جب بلکی آمد ہو اور بھیج سب بلکی شاکت میں لاکھوں سلاف اس وقت مجھ سے خطبت کے کچھ سی کہیں ہا رضا اب کیا مصطفیٰ چالے رحمت میں لاکھوں سلاف جب بلکی شاکتے گزاری گے بساتے دی ہے خدا نے دامن حبیب کو ظرم کھلتے جائے گے اور وہ چھپاتے جائے گے رضا پل سے آپ بجت کرتے گزاری یار مو میں گھٹکا رکھا ہے یا چھپکا روزہ رکھا کراچی ریل میں کالونی والے کنجوسی کر رہے ہو ایک بار ہاتھ اچھا کے کہو رضا پل سے آپ بجت کرتے گزاری یار رضا پل سے آپ بجت کرتے گزاری یار کہہ رب سلاف صدائے محمد کہہ رب سلاف صدائے محمد ایک دفعہ اللہ حضرت کا یہ کلام علامہ اقبال کے سامنے پڑا جانا ہے ناتخوانے پڑا یہ مکتہ پڑا رضا پل سے آپ بجت کرتے گزاری علامہ اقبال نے کہا دوبارہ پڑو اب کلام ہو اللہ حضرت کا اور سننے والا ہو علامہ اقبال علامہ اقبال نے کہا دوبارہ پڑو اس نے دوبارہ پڑا کہا پھر پڑو اس نے پھر پڑا علامہ اقبال نے اس پہ دو شعر کہہ دی تعجب کی جاہے جاہے کفردوں سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد بنائے خدا اور تماشا تو نے کعا کیا دیشتو آزر تماشا تو دیکھو کہ آنچے سے دو آزر تماشا تو دیکھو کہ آنچے سے دو آزر جلائے خدا کمال کیا ہے علامہ اقبال نے اقبال کیا ہے اقبال محمد کے عرش حق سے اقبال محمد مجھے آتے ہوئے حضرت مشورہ دے رہے تھے آج اپنی طبیعت کا احساس کرتے ہوئے بعد پانچ سات مند گفتگو کالا لیکن آپ کا ذوق دیکھ کے مجھے ذوق آتا جا رہا ہے اب میں آپ کا ذوق کے مطابق بولوں گا بڑے توجہوں سے بات کو سننا ہے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بتایا یحمد حمد دنباد حمد جس کے مسلسل تعریف کی جائے اب جب ہم اللہ کے سباتی نام لیتے ہیں ان میں سے ایک نام آتا ہے محمود اس سے مراد ہے جس کی تعریف کی جائے اور جب ہم حضور کا اس میں گرامی لیتے ہیں تو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اب کی MBA تو کوئی شک نہیں کہ حضور کی جتنی تعریفیں ہیں وہ اللہ کی عطا کردہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور ہر بات کے لیے اللہ کے معتاج ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور کا جو کچھ ملا اللہ سے ملا تو پھر سوال ہی آتا ہے وہاں پر یہ نام ہونا چاہیے تھا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور یہاں آنا چاہیے تھا جس کی تعریف کی جائے کہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی تعریف جیسی کسی کی تعریف نہیں ہے لیکن یہ جو نام کی بات تم سمجھنا چاہ رہے ہونا یہ فیصلہ اللہ نے پروایا ساری دنیا جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں سارے انسان جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں سارے انبیاء جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں سارے ملائکہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں ادکاراتی والا لیکل وہاں محمود خود چسکے تعریف کرے حسین محمد فت کہتے ہیں نارا ہے رسالة نارا ہے رسالة نارا ہے تکبیم نارا ہے رسالة نارا ہے رسالة نارا ہے بس حضور کا نارا نارا ہے رسالة میں بات ختم کیا بات ختم حضور کا ذکر ہو رہا تو پھر کسی اور کا نارا جچتا ہی نہیں ہے حضور کے نام جب لیا جا رہا تو پھر کوئی اور بات آئے لگی ایک بات آئے ازہِ عزت و احتلال محبت اور اگر اپنی بات بھی کرنی ہے تو ایسے کرو ایسے آقاوں کا بندہوں رضا نارا کیا لگالا ہے پول والے میری سرکاروں کے سرکاروں کے سمجھ آگئی بات ہوتی آقا کی ایسے آقاوں کا بندہ مرزا ایسے آقاوں کا بندہ مرزا ایسے آقا ایسے آقاوں کا بندہ ایسے آقا ہو ایسے آقا ہو ایسے آقا ہو ہم جس کے بندے ہیں نا ہم بادشاہوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں ایسے آقا ہو ایسے آقا ہو ایسے آقا ہو ایسے آقا ہو آقا ہو ایسے آقا ہو ن Здесь آقا ہے ایسے آقا ہے ایسے آقا ہے ہرے ہیں ان سامان ایسے آقا ہے ان چاروں کے چار سو شہرے ہیں چاروں کے چار سو شہرے ہیں چاروں کے بیباد کو ختم بھی کرنا ہے اللہ اکبر ابھی تمہید بھی شروع نہیں کی اور وقت پورا ہونے والا ہے تمام عمر کہا پر مدھا باقی ہے ورک تمام ہوئے پر مدھا باقی ہے سفینہ چاہیے اس پہرے بے کرا کے وہ کہہ جانا کبھی فرصت سے سن لینا طویل ہے داستہ میری لیکن ابھی جلدی سے بات کو ختم کرنا ہے بات میری ختم ہوگی یہ بات کبھی ختم ہو نہیں سکتی کیا جانا ہے یار میرے آقا نامی اللہ نے کیسا ہے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری میں موجود ہے نا صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمن ہیں وہ عرکت کر رہے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو رہا اجازت دیجئے گا یا کلپٹیں جا کے ان سے کہا کیا کر رہے ہیں کہا نام کو معاذ اللہ کینچ کے مضمم کہہ رہے ہیں حضور نے فرمایا ہوگا کوئی مضمم جس پہ بول رہے ہیں اللہ نے میرا نام رکھا ہے محمد دشمن بھی میرا نام لے گا تو کہے گا وہ جو بہت تعریف والا ہے اللہ حواصل ایک بات کل حضرت بابا فرید کہتے ہیں اسرار علیاء کہ اب قارون زمین میں دہترہ تھا تو زمین کی مخلوقات نے پوچھا ایسا کیا کیا تھا اتنے تڑپڑ کیوں پڑھا ہے اس نے کہا میں نے موسیٰ کی نافرمانی کی تھی اللہ حو اکبر اللہ نے فرمایا اس لمحے کے لئے عذاب روک دیا جائے آج بھی عذاب میں ہے ہمیشہ تڑپڑ کھائے گا لیکن اس لمحے کے لئے حکم ہوا کہ عذاب کو روک دیا جائے اللہ حو اکبر اللہ حو اکبر بابا فرید انیس خنقل کرتے ہیں کہ عرص کی کہا اللہ جو ترہ حکم لیکن ذرا حکمت تو بتا چلے اس جیسا نافرمان اس جیسا قافر ایک لمحہ بھی اس کے لئے عذاب روکنے کا حکم اس کی وجہ اللہ نے فرمایا بات اس کی نہیں بات موسیٰ کے نام کی ہے ایک وقت میں موسیٰ کا نام زبان پہ ہو ایٹی سیم تائم عذاب ہو اس ایک لمحے کے لئے عذاب روک دیا جائے بابا فرید کہتے ہیں قارون جیسا قافر حالت عذاب پہ موسیٰ کا نام لے تو اس لمحے کے لئے عذاب رک جائے اگر کوئی موسیٰ کے امام کا امتی حالت امام میں محمد الرسول اللہ کا نام لے تو رحمت مقدر کیوں لابلے گی کہ جب کیا آگر رحم فرمائے ہم پر خدا محمد پرائے محمد خدا محمد پرائے محمد حضور سے مانگنا نا اللہ سے دعا مانگنا اور پھر حضور سے استغازہ کرنا یہ کوئی آلہ حضرت سے سیکھے حضرت انداز دیکھئے گا اور جنابِ الہی پرائے محمد جنابِ الہی یار کیا بات ہے اللہ حضرت کی جنابِ محمد جنابِ محمد جنابِ الہی اور مزا جاتا ہے جنابِ محمد 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 الہی اور جنابِ الہی پرائے محمد جنابِ جنابِ الہی امام محمد رضا جنابِ الہی پرائے محمد بات کو ختم کریں بڑے جاکے جانے میری تو طبیعت مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے لیکن حضور کا ذکر کر کے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے آپ بتاو آپ کو آگے جا رہا ہے یا بس کر دو اللہ ہو اکبر میرے سے ایک دبعہ وہ ہمارا وہ رضوان شاہ ہے نا اس نے بولا کہ حضرت وہ لوگ تو ایک تقریب سن رہے ہوتے ہیں ہمیں دل میں تین تین سننی ہوتی ہیں تو جب آپ کبھی کبھی پوچھتے ہیں تھکے تو نہیں ہو تو واقعی تھکے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ اگر آپ نے کہہ دیا بھائی کہ تھکے ہوئے تو نہیں ہو اور میں نے ہاتھ اٹھا لیا تو فاتج میں تو اٹھے آتی لگنا ہے سمجھ آگئی میں نے کہا ہم چہرے دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں یہاں سارے چہرے در نظر آ رہے ہیں عشق مصطفیٰ کا جام پیلے لیکن میں خود پھج جاؤں میں جلدی بات ختم کر رہا ہوں بس جلد بات تو ختم کرنا ہوں اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گرامی پہ چلتے جائیں تو بہت آکے جا سکتی ہے بہت آکے جا سکتی ہے لیکن یہاں بار مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے نام کے ساتھ متصف سبت رسالت کا ذکر فرمائے اور بھی رسول ہیں سب شانوں والے ہیں تمام انبیاء کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام جتنے انبیاء کمہ بیش ایک لاکھ چبیس ہزار انبیاء ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہے تمام انبیاء کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے لیکن خلق سے آلیہ آلیہ سے رسل خلق سے آلیہ آلیہ سے رسل خلق سے آلیہ آلیہ سے رسل سب رسل خلق سے آلیہ ہمارے نبی سب رسل خلق سے آلیہ ہمارے نبی آجی والو در پہ غیروں کے زہمت نہ فرمائیے در پہ غیروں کے زہمت نہ فرمائیے بھیکی چاہیے نا تو بھیک لے لے مدینہ پا چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے بلکہ ہم تو یوں کہیں کوئی دیتا ہے تو ہمارے سامنے تو آئیے ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا دینے کو مو چاہیے کس کس کا عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہو Ngodin وan وان 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 هاتھ سجد دلی والی ہے ہماری نبی دلی والی ہے سجد دلی والی ہے بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جیسے ہیں اس اچھے سے اچھے ہمارے نبی کیا خبر کتلے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارے نبی میرے آقا علیہ السلام کیا نام قصاد جوڑ کے صفتہ رسالت کا ذکر بروایا یہ عزاصر حضور کے لئے لکھا قصاد جوڑ کے صفتہ ذکر کرلا ہے اس سے مراد یہ ہے تمام انبیاء کا مقام اونچا لیکن یہ خطوے لبوت کا تاج جس کے سر پہ سجا ہے یہ سب رسولوں کا عبام پل کے آیا ہے اللہ حضور اس کو عالی حضرت نے زمجاتے ہوئے کہا کہ یوں ہی دیکھ لو اللہ تعالی نے جب حضور علیہ السلام کا ذکر برمایا تو کہیں حضور کو نام لے کے مخاطب نہ کیا عالی حضرت کہتے ہیں اللہ تعالی جب حضور کو مخاطب برما رہا ہے القاب سے مخاطب کر رہا ہے کہا اگر کسی بادشاہ کے بہت سے وزیر ہو ایک وزیر آئے وہ اس کو یا خلان کہ کے بلائے دوسرا آئے اس کو بھی نام لے کے بلائے تیسرا آئے اس کو بھی نام لے کے بلائے پھر ایک وزیر آئے تو بادشاہ کہے اوہ سوڑے چہرے والے اوہ سوڑی ذلپوں والے اوہ میری ریایہ کے بادشاہ اوہ میری ریایہ کے سردار اوہ سوڑی چادر اڑنے والے اوہ رات سے کالی ذلپوں والے اوہ دل سے روشن چہرے والے تیرے آلے کی قسم تیرے چھانے کی قسم تیرے چھرے کی قسم تیری ظلموں کی قسم تیرے دولتوں کی قسم تیرے قتبوں کے ساتھ لگنے والی خاک کی قسم تیرے شہر کی قسم تیری سواری کے ہاپلے کی قسم اس کے پاؤںوں سے اڑنے والی دھول کی قسم تو لوگ جال جائے کہ لا سب وزیر خاص ہیں یہ خاصل خاص ہے کہا یہاں بھی یہ اعتبار کیا سب جال لیں سب رسول اُنچے ہیں لیکن سب رسولوں سے عالی آخری اس کا ایک پہلو وہ یہ ہے اس پہ تفسیر سے کلاب نہیں کروں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کیا یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ رسول تھے کیا ترجمہ کیا جائے گا رسول ہے تو یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے رسول قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے جب اللہ نے برمایا نہیں قیامتہ کالے والوں کو بتا رہا ہے رسول کہا کئی بعض اقیدوں کے خلاف داتے ہیں علیہ السلام کیا خوب بیان کیا ہمارے آقا بیانے کہ ہم پہ قضاء آنی ہے جب آنی ہے تو آنی ہے اور وہاں ایک سلوہ آنی ہے ایک لکھنے کے لیے روح مبارکہ جس میں مبارک سنی حکم یہاں تھا کہ نفیس سریم مقام کے حضور سے روح مقازلتہ کو ہونا تھا عرش سے لے کے پر سے لگا ڈالی گئی خدا کی تاریخ خدایی میں جب سب سے نفیس تقریق تھی و بدل مصطفیہ تھا حکم ہوا کہ روح مصطفیہ کو بدل مصطفیہ بھی رکھ دیا جائے ہمارے آقا زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فتری اصول زندہ ہے چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محبی ارے ہمی وہ لوگ ہیں جل کا رسول زندہ ہے سال سے سال سے سال سے سال سے سال سے رکھا بھی گزر چکا اس کا ایک پہلو یہ تھا اللہ نے فرمایا وَمَا ارسلنا قَئِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو کیا آلمین صرف صحابہ کے لیے ہے آلمین میں کون کون سا زمان و مقاہ آتا ہے یہ الحمدللہ رب العالمین سے اندازہ لگا لو وہاں پر یہ قائدہ بھی بیان ہو گیا کہ آلمین میں ہر وہ ذرہ ہے اور ہر وہ زمان ہے اور ہر وہ مقاہ ہے جس کا وہ رب ہے پتہ چلا کہ آلمین میں ہر زمان بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے اب اگر کوئی کہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں کوئی کہے کہ پارش ہے پر بادل نہیں پاگل اگر کوئی ہے کہے کہ چاندنی بہت ہے لیکن ہاں چاند نہیں دماغ پاغا سے ہٹ گیا ہے اسی طرح اگر کوئی کہے نہ کہ رحمت تو ہے لیکن صحبہ رحمت نہیں تو سمجھ لینا ایمال ہی نہیں اس میں اگر احمد ہے تو مانو صحبہ رحمت بھی ہے سمجھا رہی ہے کہا قبر میں جانے کے بعد کیسے زندہ میں نے کہا بخاری میں موجود ہے حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور آپ وہ دانہ نہ کھاتے آج زب جنت میں ہوتے آپ نے وہ دانہ تراول فرمایا سب کو یہاں آنا پڑا حضور نے فرمایا کہ ایسا جواب دی آدم علیہ السلام نے کہ جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالے باغ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے اب یہاں حدیث مکمل ہوئی احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شعر ہے علامہ بدردی نہیں وہ کہتے ہیں یہاں سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب سمجھ آئی؟ آپ نہیں سمجھ رہے اگر میں کہوں کہ قبلہ مطیامر صاحب ہیں انہوں نے آلہ حضرت سے مشورہ کیا تو آلہ حضرت نے ان کو یہ کہا لوگ بریں گے ذرا ٹھہرو آلہ حضرت کو قبر مبارک میں گئے سو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں ایک سو چار سال ہو گئے تو مفتی آمیر صاحب کی آلہ حضرت سے ملاقات کب ہوئی؟ سمجھ آ گئی؟ نہیں سمجھ آ رہی بدردی نہیں کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام قبر مبارک میں گئے زمانہ گزرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور حضور پر مارے یہ دونوں صحبات چیت کر رہے ہیں سوال و جواب ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سوال آغاز دنیا سے پہلے کا ہے کیونکہ سوال ہے یہ آنے کے بارے میں سمجھ آئی؟ تو وہ کہتے ہیں اس سے شان رسالت کا اظہار ہو رہا ہے اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے پیدا ہونے سے پہلے آدم علیہ السلام کی یہ شان ہے قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ اور جس سے چاہیں سوال جواب کر لے اور اگر یہ بات دور موسیٰ علیہ السلام اور اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو حضرت موسیٰ کی یہ شان کہ دنیا میں آلے سے پہلے بھی روحانی طور پر اطاقت یہ ہے کہ جس سے چاہے بات کر لے کہا یہ دونوں جس کے مفتدی ہیں اس امام کا عالم کیا ہوگا بھئی زندہ ہیں تو ہر سال عمر بھی بڑھایا کرو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر زندہ ہیں تو ہر سال عمر بھی بڑھاؤ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی کہا اتنے سال میں نے کہا ایکزیک ڈیٹ آف ورد سے بتاو وہ آج کا کتنی عمر ہے انہوں نے اپنی وہ یاد کی تاریخ ہے بیدائش اور کہا اتنے سال اور اتنے مہینے اور اتنے دن ہو گئے مجھے دنیا میں میں نے کہا نہیں اس سے زیادہ بلتے ہیں میں بتا رہا ہوں میری ڈیٹ آف ورد صحیح سے لکھی گئی تھی اتنا عرصہ تو میں نے کہا جو تم نے چھے مہینے اپنی امام کے پیٹ میں گزارے امام کو اٹھنے بیٹھنے سے بھی مجبور رکھا غزہ امام کھاتی تھی ہڑپتے تم تھے سمجھ آگئی تو کیا زندہ نہیں تھے مردہ پیدا ہوئے تھے بعد میں کسی نے زندہ کیا کہا نہیں نہیں زندہ تگڑا پیدا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ بتاؤ امام کے پیٹ میں گزاری زندگی شامل کھولائی کرتے تو کہا بے وکوف زندہ تھا لیکن زندگی گنی وہ جائے گی جو لوگوں کے ساملے گزاری میں نے کہا کر تیری فضول زندگی میں بھی ایسا وقت ہے جس میں تُو زندہ تھا پر کنہ نہیں جائے گا تو ہم امام والعبیاء کی جب عیاد بیال کرتے ہیں وہ بیال کرتے ہیں عمر جو صحابہ آنکھوں سے دیکھتے تھے ورلہ حضور ہر نبی کے دور میں زندہ تھے لور میں تب ہی تو قیامت میں سب کی قواہی دے گئے اور آج بھی رسول اللہ زندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے یار میرے نبی علیہ السلام کی کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی ہمارے نبی زندہ ہے جب حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں امام سیوتی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یزید نے مسجد نبی پر وہ عملہ گھوڑے باندھی ہے منبر رسول کے ساتھ کہا وہ تین دن اور تین راتیں ہم پر رشان تھے کہ مسجد نبی میں ازان و حقامت رک جائے گی کہا خم تینوں وقت سنتے تھے حضور کی قبر سے ازان کی بھی آواز آتی تھی اور عقامت کی بھی آواز آتی تھی کبھی سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں قبیر میں موجود کہا کہتے ہیں کہ میرے جبرون نکلے تو میری میت کو دروازہ مصطفیٰ پر رکھ کے حکم ماننا اور پھر صحابہ ایسا کرتے ہیں اور حکم ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا صدیق اکبر کا یقیدہ تھا کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ ویسے ہی قبر کے اندر زندہ میرے آقا علیہ السلام کی حیات تھے بھی اگر کلام کرے اب اگر میں کرتا چلا جاؤں تو فجر سے آگے بعد نکل جائے گی فجر ہم اس وقت تک بات کو کریں گے اور پھر وہی بات کہ یحمد و حمدن بعد حمدن حضور علیہ السلام کی تعریف کا تو حق اداہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں آقا وہ اس پہ بات کو ختم کرتے ہیں کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں کس کس کو سمجھ آئی آپ کو نہیں آئی کس کس کو سمجھ آئی پچھاں کسی تو کی تقریر کرتی ہے چلو رہے اللہ تعالی ہم سب وہ اپنے میں نے پذر پرسوں بھی ایک میپل میں کہا وہ ہمارے ایک سنگیہ انہوں نے بتایا بھئی یہ ہے تو چار پانچ سال پہلے آیا تھا تو کہتا ہے بھئی چار سال سے نا وہ فیض مل نہیں رہا ہمارے ہاں جو ہے لوگ سمجھتے ہیں فیض یہ ہے کہ ہم جھوپڑی سے آئیں گے تو چار سال میں محل بن جائے گا اور رکشے پہ آئیں گے تو چار سال بعد جو ہے وہ پرادوں پہ آ جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ حالانکہ فیض تو یہ ہے کہ بے نمازی آئیں گے تو نمازی بن کے جائیں گے شریعت کے تاریخ آئیں گے تو شریعت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں گے دنیا کی محبت لے کے آئیں گے پر اللہ کی محبت لے کے جائیں گے بڑے اچھے اچھے وادے تھے میں کہاں قیمت دیئے بغیر سودا نہیں ملتا اگر شیخ کا فیضان چاہیے تو قیمت دینی ہے اور قیمت کیا ہے وہ وادے پورے کرنے ہیں جو بیعت میں کیے ہیں سمجھ آ گئی نماز پڑھنی ہے گناہوں سے بچنا ہے برائیوں سے رکنا ہے قیمت یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی ہے میں نے پوچھا بھئی میں نے آج تقریر میں کیا بیان کیا ہے بہت خوبصورت بیان کیا بہت خوبصورت بیان کیا کیا بیان کیا یہ یاد نہیں میں نے کہاں کان بند کر کے بیٹھتے اور کہتے ہو میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا کچھ نہیں بنے ابھی آرام سے بیٹھو پہلے ان درستہ پہ چلو مغرور نہ ہو راکھے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا وہ پوچھے کیا بن گئے بھائی کیا بن گئے کچھ بھی نہیں بنے بنو گے تب جب حضور کی شریعت تھام ہوگے نات خوان آواز اچھی ہونے کو نہیں کہتے نات خوان اصل یہ تمہارے سامنے بیٹھے ہیں یہ تمہارے سامنے اصل نات خوان بیٹھے ہیں جو حضور کی وہ سنا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی حضور نے فرمائی اور پھر قابرین امت نے فرمائی ہاں پھر کوئی ایسے ہوں جو پورے حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے اغراض کی دنیا سے ماورا ہو کے خالصتاً حضور کی محبت کو لوگوں کا دلوں میں بسانے کی خاطر اچھی آواز میں حضور کا کلام پڑھے شریعت تھام کے پڑھے عقیدہ احل سنت پر قائم ہو کے پڑھے پھر سبحان اللہ ان کو بھی جو ہے وہ بڑے زوق سے سننا چاہیے اور اچھے انداز میں سننا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا نمک حلال اور غفہ دار رہنے کی توفیق عطا پرمائے بس یہ جو عقیدہ سنا نا عقیدہ احل سنت پر قائم رہنا حرد امام ربانی مجدد الفسانی کے عقیدے پر قائم رہنا امام احل سنت امام احمد رضا خان بریل بھی رحمت اللہ تعالیٰ کے عقیدے پر قائم رہنا یہی جو مجدد صاحب کا عقیدہ ہے یہی ہمارے شیخ حضرت خاج عبدالکریم رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ ہے اس عقیدے پر قائم رہنا اس عقیدے پر ثابت قدم رہنا اسی کے پاس جانا جو اس عقیدے کا ہو اور تمہارے پاس کوئی بھی آ جائے اس کو یہی عقیدہ بتانا یہی عقیدہ بتانا اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت ور استقامت اطاف انوائے آج پورے ملک میں پاکستان کی عظیم جو شہدہ ہیں ان کو حدیعہ تبریخ پیش کیا گیا پاکستان کے وہ شہدہ افواج پاکستان کے بڑے غور سے بات کو سنیے گا افواج پاکستان کے وہ شہدہ جنہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گیا افواج پاکستان کے وہ شہدہ جنہوں نے اپنے گھڑوں کو اجار دیا اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا اور اپنے بچوں کو یتیم کر دیا کس کی خاطر چالیس ہزار کی تنخواہ کی خاطر نہیں اس ملک کی حفاظت کی خاطر اولاً اسلام کی سر بلندی کی خاطر اس ملک کی حفاظت کی خاطر تمہارے گھر کے سکون کی خاطر اپنی جانوں کا پربان کر دیا اللہ تعالیٰ ان شہدہ کے درجات کے بلند فرواے ہاتھ اٹھائے یہ ہزاروں کا مجمع آج کراچی میں آج جو تئیس تاریخ مئی کی آج چوبیس مئی کو حدیعہ تبریخ پیش کیا گیا یا رسول اللہ کہنے والا مجمع ہاتھ اٹھائے کہ ان شہدہ کی عظمت کو سلام کہتا ہے ان شہدہ کی عظمتوں کو سلام کہتا ہے جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جان کا نظرانے پیش کر دیا اب اگر کوئی ان شہدہ کی توہین کرتا ہے کوئی ان شہدہ کے اوپر جو ہے کسی انداز سے بھی ان کی توہین کرتا ہے اور بالخصوص پر ان کے گھر والوں کے دل اس طرح دکھتے ہیں تو پھر قوم کو سمجھدار ہونا چاہیے تاکب کرنا چاہیے کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ ہے وہ اپنے ملک کی خاطر کام کر رہا ہے یا غیار کے ایجنڈے پہ ہے پاکستانی ہر محبے وطن پاکستانی افراد پاکستان کی قربانیوں کی قدر کرتا ہے ہم آج بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کی سر بلندی کی خاطر پاکستان کی حفاظت کی خاطر قوم کی خدمت کی خاطر اور قوم کی حفاظت کی خاطر جو قدم اٹھایا جائے گا تاون والا البر و تقوی جو قرآن کا حکم ہے اس کے مطابق ہم ساتھ ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال رکھے وفادار رکھے جلدی سے دو اعلان سن لیجئے ایک یہ کہ انشاءاللہ اس دورے کا مرکزی پوگرم آج بڑی خوبصورت محفل ہے ریلوے قائلونی میں ماشاءاللہ اللہ تعالی سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر بہت عجر عظیمت آفرمائے کراچی کی چاہے مرکزی کمیٹی ہو چاہے ڈسٹک کمیٹیاں ہو بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ آپ کے ڈسٹک میں کمیٹیاں ہیں یہ یاد رکھیے گا یہ ان کو ہمارے شیخ قامل نے بازات خود انتخاب فرمایا ہے اور بازات خود ذمہ داری دی ہے جب ہمارے شیخ نے برائے راست فرما دیا تو پھر تو میری بات ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جب میرے شیخ قامل نے برائے راست انتخاب فرما کے ہاتھ رکھا تو سب آپ کی ذمہ داری ہے آپ ریلوے قائلونی والے بیٹھے ہو آپ کی یا جہاں جہاں بھی ہیں اس کے ذریعے تو بات پہنچتی ہے ان کے ساتھ چلنا ان کے ساتھ ہر طرح قطاب ان کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ہم کراچی کی مرقضی ہو یا ڈسٹک کمیٹی ہو ہمارے دل آپ پہ بہت راضی ہیں اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام کا صدقہ آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے خاص رحمت فرمائے مرکضی کمیٹی کی بھی خدمات بے مثال ہیں ان جو ہے ڈسٹک کمیٹیوں کی بھی بے مثال ہیں اور ہم علاقے میں جا رہے ہیں آپ ریلوے قالونی والے ہو یا جتنے بھی حضرات میں نے کہا سوشل میڈیا کے ذریعے تو سب سن رہا ہوگا سارا شہر اور سن لیں گے جتنے بھی حضرات ہیں یہ بیاد رکھئے گا اصل تو آپ ہوتے ہونا آپ کی محبت آپ کا جو آنا ہوتا ہے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے آپ سب ہمارے دل میں بستے ہو اللہ تعالی آپ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کے تمام دروازے کھول دیں آپ سب ہی ما شاء اللہ بہترین ہو اور اللہ تعالی نے آپ کو قیادت کے لئے حضرت قبلہ مفتی آمیر صاحب جیسی شخصیت اتا فرمائی حضرت اسبر اللہ کا شکر ادا کیا قرو قبلہ مفتی لیاقت ادھری صاحب مدد اللہ علی ان سے میرا تعلق اور میری محبت ساری دنیا کو پتا ہے اللہ تعالی حضرت کو عمر دراز بالخیر اتا فرمائے اور ان کی جو مسلح کے حق کی خاطر خدمت ہوتی ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اہل سنت میل آیا جائے اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اس عقیدے میل لائیا جائے اللہ تعالی اس خدمات پر ان کو عجر عظیم اتا فرمائے کہ لعلامہ اویس صاحب خوبصورت شخصیت ہیں اللہ تعالی ان پر اپنا خاص قرم فرمائے ریاض اشرفی صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں اللہ ان پر فضل فرمائے آج پہلی بار زفر صاحب نے میری پوری تقریر بیٹھ کے سنی ہے اللہ تعالی کہ زفر صاحب کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابزادوں اور نوازوں کا صدقہ اللہ تعالی ان پر اپنا خاص قرم فرمائے اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت کے یہ جو ایسی مجالس ہوتی ہیں ان میں قیفیات ہوتی ہیں یہ جو مجالس ذکر ہوتی ہیں خالی سطن ذکر کی مجالس ہوتی ہیں ان کو فرشتوں پروں سے ڈھانپا ہوتا ہے ان کے بارے میں حضور نے فرمائے ان کے لئے بخشنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے اگر کچھ اللہ کے ذکر کی محفل میں کھڑا ہو خالی دیکھنے بھی آ جائے تو بخاری کی مطابق حدیث قدسی کے مطابق اللہ فرماتا ہے اس کی بھی بخششش اس لئے اللہ تعالی ان پر بھی قرم فرمائے جتنے حضرات بیتے ہیں یہ غلام مصطفیٰ جو ناتخواں ہیں بہت اچھا ناتخواں ہیں اور اس نے میرے سے یہ وعدہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پورا علم دین بننا ہے ابھی اگلے مہینوں سے تو اللہ تعالی ان کو اس کے ارادے پر بھی استقامت دے پھر ناتخ کا مزہ زیادہ آتا ہے جب حضور علیہ السلام کے دین کو حضور کی شریعت کو سمجھ خار اور اس کو تھام کر خدمت دین کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالی سب کے اوپر اپنا خاص قرم فرمائے اور آپ سب ایک دعا کرو اللہ تعالی ہمارے شیخ قامل غمر دراز بالخیر اتا فرمائے اللہ تعالی ہمارے شیخ قامل قصائع ہم کے قائم رکھتے اللہ تعالی ہمارے مرشد قریم کے فیضان میں اور فیضان نظر میں اور ہر فیضان میں مزید برکتیں اتا فرمائے یہ دعا خاص طور پر یہ قبولیت کے لمحات میں اور مبارک مجلس ہے سٹیج پر ہمارے شیخ جلوہ غر ہیں علماء حق علماء ورسط الانبیاء انبیاء کے وارث بیٹھے ہیں اور اتنے تعداد میں حضور سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہمارے شیخ قامل قمر دراز بالخیر اتا فرمائے اس دعا پر اپنی بات کو آج اختتام کرتے ہیں اس دورے کی مرکزی مجلس کا پہل اعلان سن لیجئے انشاءاللہ ستائیس میں کو انشاءاللہ ناظم آباد میں انشاءاللہ اس کا انعقاد ہوگا آپ سب کو اس محفل کے لیے کمیٹین دعوت دی تھی اس کے لیے میں برائے راز دعوت دے رہا ہوں آپ نے لازمی اس میں تشریف لانا ہے آنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے علماء دل محمدی العالی جس کے ناظم تعلیم قبلہ مفتی صاحب ہیں اور یہ مدرسہ دو ہے یہ ہمارے شیخ قامل کی قیادت میں ہے اور مفتی آزم پاکستان حیرت قبلہ مفتی منیب الرحمن صاحب مدد ذلہ علی اللہ ان کو امر دراز بالخیر عطا فرمائے اہل سنت ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی قیادت میں آگے چلے گا انشاءاللہ تو علماء دل محمدی العالی کے انشاءاللہ امتحان بچوں کے ہوگئے آٹھ جون سے انشاءاللہ اگلی کراسز کا آغاز ہوگا کوشش ضرور کریں ملکہ اس کو یقینی بنائے کہ اپنے گھر کا ایک بچہ آپ سب اپنے خاندان کا ایک بچہ جو سب سے قابل ہو اس کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ دین کا عالم بن کے آپ کے پاس آئیں میں آپ سے اس کے لئے چندہ نہیں مانگ رہا بندہ مانگ رہا آپ سے چندے نہیں چاہیے بندے چاہیے آپ نے لوگوں کو بھیجنا ہے وہاں پر تاکہ وہ عالم بن کے خدمت دین کی خاطر تیار ہو کے یہاں آپ کے پاس آئیں اس سے مراد یہ نہیں کہ جو کبھی کوئی آپ کے لئے علامہ دین کے لئے کچھ مانگ رہے ہیں تو وہ کے درختوں سے پتے ہوتار کے تو نہیں ان کو کھلائیں گے ان کی ضرور معاونت کریں لیکن ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے نوجوان چاہیے آپ کے بچے چاہیے میٹرک پاس ہونا شرط ہے وہ وہاں پر آئیں اور پورا دین کا عالم بن کے پھر آپ کے پاس واپس آئیں ایک قبولیت کے لمحات محسوس ہو رہے ہیں ہاتھوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے حضور کا وسیلہ سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کا وسیلہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ پھر جن کا سارا فیضان ہیں ہمارے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اہل بیت کا وسیلہ صحابہ کا وسیلہ پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں ایک بار آنکھوں کو بند کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرو حضور کا وسیلہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کرو ابھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کرنی ہے کہ مولا خزری عمر ہو میرے پیر کی شیخ کا آستانہ سلامت رہے مولا خزری عمر ہو میرے پیر کی شیخ کا آستانہ سلامت رہے میرے مرشی جدر بھی شارع کرے لاکھوں بکڑے ہواں کو سوارا کرے این کے در پہ ہم سارے گزارا کرے یہ نظر کا نشانہ سلامت رہے میں گناہ کار میں سراح کار این سراح میں سراح کار مولا خزری عمر ہو میرے پیر کی اللہ خزری عمر ہو میرے پیر کی شیخ کا عزتالہ ہمارے شیخ قامل قصائع ہم پر قائم رکھیں اچھا ہماری مجالس میں مناقب پڑھنے کا رواج نہیں ہوتا اگر مناقب ہوں تو فقط صحابہ کی ہوتی ہیں اہلِ بیت کی ہوتی ہیں وہ خان کا ہی مناقب ہمارے ہاں نہ رواج تھا نہ ہے نہ ہوگا کیونکہ نہیں ہے اس لئے آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منقب یہ ایک دعا ہے مناقب پڑھنا اچھی بات ہے ہوتا بھی ہے لیکن ہماری خان کا یہ روایت نہیں ہے ہم کہتے ہیں ذکر بس حضور کا ہی کرنا چاہیے ہم ہوں بیٹھے یا نہ ہوں ذکر حضور علیہ السلام کا ہونا چاہیے یہ دعایاں اشعار تھے اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سب حضرات اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ ہمارے شیخ قامل کی ارشادات صدارتی جو ہے وہ علامات اور دعاوں کی طرف متوجہ ہو شکریہ شکریہ